موسیقی 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 مجھے ہیں مجھے ہیں جس نے آپ کو اور ہمیں جوڑا ہے اور اس کے لہو میں آپ اور ہم ایک ہے ہالیلویہ خداون کا دھنیواد کرے تمام باتوں کے لئے آئیے کچھ وقت کے لئے پرمیشہ کی باتوں کو گوھر کریں گے زبور کی کتاب اور اس کا اکیاسی باب سام چپٹر ایٹی ون اور اس کی تیرمی آیت میں کچھ اس طریقے سے لکھا ہے یدی میری پرجا میری سنے یدی میری پرجا میری سنے اور یدی اسرائیل میرے مارگو پر چلے اور یدی اسرائیل میرے مارگو پر چلے اور ہندی میں کچھ ایسے لکھا ہے کیونکہ ہندی کا ٹرانسلیشن ہے یدی میری پرجا میری سنے یدی اسرائیل میرے مارگو پر چلے آشیش ملتی ہے لیکن اردو میں بہت خوبصورت لکھا ہے اردو کا ٹرانسلیشن بہت اچھا ہے اور جانتے ہیں آج اسی بات کو لے کے میں آپ کے سامنے آئے ہوں اردو میں لکھا ہے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے یہ خداون کا کلام آج آپ سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کاش میرے لوگ میری سنتے جہاں پہ یہ کاش کا شبت آ جاتا ہے جہاں پہ یہ ایسا احساس جاتا ہے کہ کچھ ادھورا سا ہے کچھ ادھورا پنسا ہے یہ کام ہونا تو تھا لیکن یہ کام ہوا نہیں ہے یہ ادھورا ہے اور یہی پہ دعوت اس بات کو لکھ رہا ہے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے آج آسمان کا خدا آسمان سے آپ کو اور مجھے دیکھ کے یہی کہہ رہا ہے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اس کا مطلب بہت سے لوگ ہیں جو پرمیشو کی نہیں سنتے ہیں اس کا مطلب بہت سے لوگ آج اپنی یا دوسروں کی باتوں پہ دھیان دے رہے ہیں دوسروں کی باتوں کو سن رہے ہیں لیکن خداون کا کلام بتاتا ہے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور آگے لکھا ہے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا اسرائیل میری راہوں پر چلتا اسرائیل کون آپ اور میں جو خداوند کی قوم ہیں اور خدا کا کلام بتا رہا ہے نہ تو آج ہم اس کی سن رہے ہیں اور نہ ہم اس کی راہوں پہ چل رہے ہیں جب آپ نے بائبل پڑھی ہے تو آپ نے بائبل میں گور کر رہا ہوگا کہ بائبل میں شریر کے کچھ انگوں کا ذکر کیا گیا ہے شریر کے کچھ انگ ہیں یہ دو تین انگ ہیں جن کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلا انگ ہے دل دل کے بارے میں بائبل میں بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے دوسرا انگ ہے آنکھ اس کے بارے میں بھی لکھا ہے جس کا ذکر آپ نہیں کر رہے لیکن تیسرا انگ ہے کان اور کان کا ذکر بھی بائبل میں بہت جگہ آیا ہے اگر آپ نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے تو ضرور آپ کو معلوم ہوگا کان کے وشے میں بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کانوں کے وشے میں اور سننا کان سے ہی ریلیٹڈ ہے اور آج میں آپ سے بتانا چاہوں گی یا آپ اپنے کانوں کو کھوڑ کے کھول لے کیونکہ داؤد کہتا ہے تو آئے خداوند تو نے میرے کان کھوڑ کے کھولے ہیں جب کبھی آپ نہاتے ہیں تو آپ نے اپنے کانوں کو ساف کرتے ہوں گے کبھی آپ نے کانوں کے ڈیزائن پہ گور کیا ہے کانوں کا ڈیزائن کیسا ہے یہ تھوڑا تھوڑا اوپر سا یہ تھوڑا تھوڑا اندر سا اس میں اندر جا کے ایک چھیت سا ہے یہ بڑا اوبر خابر سا ہے یہ کھوڑ کے کھولے گئے ہیں جانتے ہیں کیوں انہیں کھوڑ کے کھولا گیا ہے اس لئے کھولا گیا ہے تاکہ ہم پرمیشو کی آواز کو سن سکے لیکن خدا کا کلام بتا رہا ہے خداون بڑی ہی مجبوری میں ہو کے کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اگر آپ اس ورڈ پر گوھر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج اس کے لوگ اس کی نہیں سن رہے ہیں آج اس کے لوگ اپنے دل کی سن رہے ہیں آج اس کے لوگ کہہ رہے ہیں میری لائف ہے میں اپنے اکورڈنگ چلوں گا ہمارا من ہے ہمارا من ہے تو ہم یہ کام کریں گے ہمارا دل ہے تب ہم عبادت کریں گے ہمارا من ہے تب ہم پرمیشو کیلئے کچھ کریں گے لیکن اگر ہمارا من نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے بائبل میں بہت سی باتیں لکھی ہے وہ باتیں آپ لوگ روز پر روز سنتے ہیں بہت سارے خادیبوں کے ذریعے سے آپ پرمیشو کے کلام کو سنتے ہیں پرمیشو کے وچنوں کو سنتے ہیں لیکن میں بتانا شاہت ہی ہوں اس بات کے لیے کہ جتنی باتیں ہیں جتنے کلام جتنے وچن پرمیشو کے وچن میں دیئے گئے ہیں ان 66 کتابوں میں دیئے گئے ہیں وہ روز بار روز سننے کے باوجود بھی کہ آج بھی بہت سے لوگ اپنے دل کی سن رہے ہیں آج بھی بہت سے لوگ پرمیشو کی آواز کو نہیں سنتے ہیں تب ہی تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے آج ہم اس کی نہیں سن رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اس بچے کا ذکر پڑتی ہوں جس نے خداون کی باتوں کو سنا تھا وہ جب اس کے پاس پرمیشو کی آواز آئی بھاگ کے وہ اپنے آقا کے پاس گیا اور کہا کہ کیا تو نے مجھے بلایا ہے اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بلایا وہ جا کے پھر سو گیا دوسری بار پھر اس کے بات خداون کی آواز آئی اس کا نام جب پکارا گیا وہ اٹھ کے پھر اپنے آقا کے پاس گیا اس نے کہا تو نے مجھے پکارا ہے اس نے کہا نہیں میں نے تجھے نہیں پکارا لیکن دوسری بار میں اس کا آقا سمجھ گیا کہ جب میں اس کا نام نہیں پکار رہا تو ضرور پرمیشو پکار رہا ہے آج بھی خداون ہم سب کو پکارتا ہے آج بھی پرمیشو ہمارا نام لے کے ہمیں پکارتا ہے اس نے کیونکہ بھائی میں لکھا ہے کہ وہ اگلی لائن میں لکھ رہا ہے کہ اسرائیل میری راہوں پر چلتا آج نہ تو ہم سنتے ہیں اور جب سنتے نہیں ہیں تو اس کی راہوں پر نہیں چلتے ہماری راہیں ہماری مرضی کے حساب سے ہوتی ہیں ہماری راہیں ہماری سوچ کے حساب سے ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں لیکن سلیمان کا کلام آپ کو اور مجھے ٹائٹ کرتا ہے اس بات کے لیے کہ انسان کی نظر میں اس کی ساری راہیں صحیح ہوتی ہیں لیکن انت میں جا کے موت ملتی ہے ہماری راہیں جو ہم اپنے کانوں اور اپنے من کے حساب سے اپنی سوچ کی حساب سے صحیح سمجھتے ہیں ہمیں لگتا ہے سب کچھ صحیح ہے یہ بلکل پرفیکٹ جا رہا ہے اس میں تو کوئی گلتی ہوئی نہیں سکتی لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے انت میں جا کے اس کے آخر میں جا کے موت ملتی ہے جانتے ہیں کیسے موت ملتی ہے یا تو ہمارا وہ پلان فیل ہو جاتا ہے یا تو ہمارے وہ سپنے ختم ہو جاتے ہیں یا تو ہمارے ہم نے جتنی آشائیں کی ہوتی ہیں وہ ساری آشائیں ختم ہو جاتی ہیں ہم بلکل زیرو ہو جاتے ہیں اور پرمیشر یہی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم پرمیشر کی نہیں سنیں گے تو ہمارے سارے پلان زیرو ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس کی نہیں سنیں گے تو اپنی سنیں گے اور اپنی سنیں گے یا کسی اور کی سنیں گے تو جس رہا پہ ہم چلیں گے وہ رہا پرمیشر کی نہیں ہے کیونکہ اس کی اور ہماری راہیں تو بالکل الگ ہیں اس کی اور ہماری سوچ تو بالکل الگ ہے لیکن خداون چاہتا ہے کہ اگر آج ہم اس کی سنیں تو وہ ہماری راہوں کو اپنی راہوں سے ملا لے گا جب تیسری بار اس بچے کو آواز سنائی دی تو اس کے آقا نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ جب اب کی بار تجھے آواز سنائی دے تو اس سے کہنا فرما تیرا بندہ سنتا ہے یہی ایک بات ہے جو ہم نہیں کر پاتے ہم کہیں نہیں پاتے خدا باب بتا تو بتا تو اس سے کیا چاہتا ہے میں کیسے تیری مرضی کو پورا کروں خداون کا کلام بتاتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں کوئی اپنی اچھا سے اپنے آپ اپنے پرمیشر کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو نہیں دیتا ہے ہم اپنی مرضی سے ہم اپنے اوپر اپنی مرضی چلاتے ہیں کیسے چلا سکتے ہیں کیونکہ ہماری یہ شریر ہمارا ہے نہ یہ دل ہمارا ہے نہ یہ دماغ ہمارا ہے نہ یہ سوچ ہماری ہے لیکن ہم اس پر اپنی مرضی چلاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اپنے پرمیشو سے دور کر لیتے ہیں خدا آپ نے نہ جانے آسمان سے کتی بار آواز لگائی ہوگی ہمیں ایک بڑی بھیڑ میں سے آواز دیکھ کے بلایا ہے اس کو میں نے آواز دیکھے بلایا ہے یہ میرا کارے کرے گا یہ میرے لئے استعمال ہوگا لیکن آج بھی بہت سے لوگ اپنی مرضی سے چل کے پرمیشو کے کارے کو پورا نہیں کر رہے خداون کے کلام میں ایک ایسے آدمی کو میں جانتی ہوں آپ بھی بہت خوبی جانتے ہیں ہمیشہ اس کا ذکر سنتے ہیں ہمیشہ اس کا چرچہ ہوتا ہے اور یہ اس کا چرچہ اس بات کے لئے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہم سب کا آدھی باپ تھا آدھی پتا تھا اور دوسرا اس کی سب سے بڑی خوبی جانتے ہی کیا تھی کہ اس نے اپنے خداون کی سنی تھی اس نے صرف سنا تھا اس نے کچھ دیکھا نہیں تھا اس کے آگے کچھ نہیں تھا اس کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ میں جاؤں گا تو میں کونسے ہوتل میں ٹھہروں گا کونسے شہر میں کونسے دیش میں کتنے سال رہوں گا اور آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کیا ہوگا مجھے کھانے کے لئے کیا کیا ملے گا میرے ساتھ کون کون رہے گا میں کیسے کیسے رہوں گا میرے پاس پیسو کا رینج کیسے ہوگا کون سا بینک مجھے لون دے گا کچھ نہیں تھا زیرو تھا اس کی لائف کا سب سے بڑا پوائنٹ سب سے بڑا سکسسفل پوائنٹ یہی تھا کہ اس نے اپنے دل کی نہیں سنی اس نے اپنی بیوی کی نہیں سنی اس نے اپنے رشتہ داروں کی نہیں سنی سوچ کے دیکھئے گا اس وقت کے حساب سے اور آج کے حساب سے اس وقت اس خدا کے خادم کو خدا نے آواز دے کے کہا کہ تو سب کچھ چھوڑ کے نکلا بس اتنی بات کہی تھی کچھ نہیں کہا تھا اس کو تو پوچھنا چاہی تھا خدا باپ لے کے کہاں جاؤ گے میں اتنا بڑا تام جھاں لے کے چلوں گا آج کل کے وقت میں تو ایروپلین ہے آج کل کے وقت میں تو ٹرینس ہے اس وقت تو صرف گھوڑوں اور گذہوں پہ ڈالا اور لے کے چل دیئے خدا باپ میں چلوں گا تو کیسے چلوں گا میں کہاں جاؤں گا مجھے کون راستہ بتائے گا اس نے ایک شب نہیں پوچھا بائبل میں اس بات کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ اس نے خداون سے کچھ آرگومنٹ کر رہا تھا وہ سکتا ہے اس کی بیوی بھی کہہ رہی ہوگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہم کیسے جائیں گے وہ سکتا ہے اس کے نوکر چاکر کہہ رہے ہوں گے اور جب بات آ جاتی ہے رشتے داروں کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے چاچا تاؤ پوپی کو موسا موسی کو چھوڑنے کی وہاں پہ آدمی کمزور پڑ جاتا ہے موشیبت کے سمیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں ارے ہم وہ نہیں چھوڑ کے چلے جائیں لیکن خدا کا کلام ہم بتا رہا ہے ابراہم سے خدا نے کہا تھا کہ تُو سب کو چھوڑ کے نکلا تو اپنے باپ کے دیش کو چھوڑ کر آجا باپ کے دیش کو آج ہم بھی جب خدا کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں جب ہاتھ بھی ہم بھی پادری کو دیکھ کے جوش جوش میں چلنا شروع کرتے ہیں شروع تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے باپ کے دیش کو چھوڑ نہیں پاتے اب اپنے باپ کے دیش کو چھوڑ نہیں پاتے اور ابراہم کے لیے یہی مشہور تھا کہ وہ اپنے باپ کے دیش کو چھوڑ کر آ گیا وہ دیش جہاں پہ اس کی ایک پہچان تھی اس کو مانتہ دی جاتی ہوگی وہ دیش جہاں پہ اس کا ایک وجود تھا جہاں پہ اس کو لوگ اس کے باپ کے نام سے سمبودیت کرتے ہوں گے سوچ کے دیکھئے اتنا بڑی وراثت کو وہ چھوڑ کر وہاں سے نکل کر آ گیا کیوں کیونکہ اس نے خدا کی آواز کو سنا تھا اس نے اپنے کانوں کو اپنے خدا کی طرف لگایا تھا سا جا اپنے باپ کے دیش کو آج آپ کے اور میرے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے باپ کے دیش کو چھوڑ کر آ جائے یہی بات داؤد نے اپنے کلام میں لکھی ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ نکھا لیے بجن صحیتہ اس کا پہنٹالیس ماں باپ اور اس کی دسویں آئے ہے راج کماری سن آئے راج کماری سن اور کان لگا کر دھیان دے اور کان لگا کر دھیان دے آ گیا نا کان یہاں پہ بھی کان آ گیا خدا کا کلام بتا رہا ہے داؤد آپ سے مجھ سے خدا کے کلام میں کہہ رہا ہے آئے میری بیٹی سن آئے راج کماری سن گول کر اور کان لگا کر ایک بات سن کان لگا کر آپ کو اور مجھے پتا ہے کیا بات سننی ہے لکھا ہے آگے کیا لکھا ہے اپنے لوگوں اور اپنے پتا کے گھر کو اور اپنے پتا کے گھر کو بھول جا یہی بات داؤد ابراہم نے فالو کری تھی آئے راج کماری اردو میں لگا ہے آئے بیٹی سن گول کر اور کان لگا یہی کان جہاں سے ہم سنتے ہیں جہاں پہ خداوند کہہ رہا ہے کاش میرے لوگ میری سنتے it means جتنے اس کے لوگ ہیں وہ اس کی سنتے ہیں اور جتنے نہیں سنتے ان کے لئے وہ کہہ رہا ہے کاش میرے لوگ میری سنتے اور خداوند اس کلام کی سریعے سے آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے آئے میری بیٹی سن گول کر اور کان لگا اور تجھے سننے کی ضرورت ہے اور تجھے پتہ ہے کیا سننا ہے تجھے یہ سننا ہے کہ اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا ہم یہی گلتی کرتے ہیں ہم اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو نہیں بھولتے آج بھی ہم اگر خداوند میں چلنے شروع ہوئے ہیں آج بھی اگر ہم نے بابتسمہ لے لیا ہے اگر آج بھی ہم خداوند کے پیچھے چل رہے ہیں تو ہمارے باپ کے گھر میں جو ہوتا تھا باپ کے گھر میں اگر گھونگٹ ڈال کے رہتے تھے تو آج بھی گھونگٹ ڈال کے رہتے ہیں باپ کے گھر میں چالیس دن جیسے مناتے تھے آج بھی مناتے ہیں باپ کے گھر میں ہوتا تھا کہ یہ والے ریتی ریواز نبھانے ہیں وہی والے ریتی ریواز نبھاتے ہیں باپ کے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کی ڈیتھ گھر میں ہو جائے تو تین دن تک چولا نہیں جلے گا یہ باپ کے گھر میں ہوتا تھا لیکن جب ہم پرمیشو میں آ گئے تو یہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا اور ہم اس مانتہ کو نہیں مانتے تو جو خداوند کی آواز سنتے ہیں وہ اپنے گھر میں چولا جلانے سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن جب ہم بتنسما لے کے خداوند میں آ گئے باپ کے گھر کا کچھ انش رہتا ہے ہمارا باپ کا گھر ہمارے پاس سے جاتا کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہم اپنے خداوند کی آواز کو سنتے ہیں ابراہم نے یہی خوبی تھی ابراہم نے یہی کام کیا تھا جب اس سے خداوند نے کہا کہ تو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آ جا اور خدا کا کلام زبور میں بھی یہی کہتا ہے کہ تو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے اور آج میں آپ سے بھی اس بات کو کہنا چاہوں گی اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے جہاں سے ہماری نال جڑی ہوئی ہے جو ہمارا مائی کا کہلاتا ہے جو ماں کا گھر کہلاتا ہے باپ کا گھر کہلاتا ہے اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا تب ہی ہم آگے بڑھنے پائیں گے تب ہی خداوند کے پیچھے چلیں گے اور جب خدا کے خادم نے خدا کے پیچھے چلنا شروع کرا تو آپ کو معلوم ہے سترمے باپ میں آ کر پرمیشو نے اسے برکت دینی شروع کر دی سترمے باپ میں آ کر خداوند نے اس کو برکت دینی شروع کر دی اور اس کو کہنے لگیا کہ میں تجھے برکت پہ برکت دوں گا میں تجھے برکت تو دوں گا لیکن اس کے اوپر برکت میں برکت دوں گا تیرے بیٹا نہیں ہے میں تجھے بیٹا دوں گا اور میں تیرے نام کو اچھا کروں گا میں آسمان کی سٹاروں کی طرح تیرے ونش کو بڑھاؤں گا ریت کے کنکوں کی طرح تیرے خاندان کو بڑھاؤں گا کیسے ایک بزرگ آدمی سے ایک پانچ حورت سے جہاں پہ اسمبھاو تھا سب کچھ خدا واند نے وہاں پہ سمبھاو کر کے دکھایا جہاں پہ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے خدا واند وہاں سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور خدا واند نے ابراہم کے جیون میں کام کرنا شروع کرا یہ کوئی قصے یا کہانی نہیں ہے یہ پانچ تندر کی کہانی نہیں ہے لیکن یہ اصلی کہانی ہے اور یہ کہانی آپ کے میری زندگی سے ریلیٹ کرتی ہے کہ جب ہم پرمیشو کی آواز کو سنیں گے ہم اس کی آواز کو سنیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دیں گے پرانی باتوں کو چھوڑ دیں گے جو کچھ تھا سب اسے چھوڑ کے خدا واند کے اہد اور کلام پہ چلنا شروع کریں گے تو ہمارے جیرون میں بھی بہت سی اسمبھف چیزیں ہوں گی خدا باپ انہیں اسمبھف کر دے گا یہ اسمبھف ہی تو ہے کہ جب کورونا کے اتنے پیشنس چاروں طرف دکھتے ہیں جہاں پہ لوگ جانے سے ڈرتے ہیں ہمیں پرمیشو کا آتما اس طریقے سے سنبھالتا ہے اسمبھف کر رہے ہیں لیکن خدا باپ سمبھف کر آتا ہے تب ہی تو بائبل میں لکھا ہے کہ چاہے دور بھاگے بھی ہو تو ابھی تیرے لیے سب بھاگے ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کیونکہ جب ہم اس کی سنیں گے سیمول نے دیسری بار میں سن کے کہا تھا فرما تیرا بندہ سنتا ہے آئے اسرائیل کی لوگو آئے خداوند کی قوم کی لوگو اس کی آواز سنو آج بھی خداوند کہہ رہا ہے آج بھی آپ کو مجھے ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں خداوند کے کارے کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے جب خداوند کے راجعے کے پرچار کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے ہم بہت سے اپنے من کے انصار اپنی باتوں کا پرچار کرتے ہیں لیکن خداوند کے کلام کا پرچار کرنے کے لیے خداوند کو لوگوں کی ضرورت ہے آپ کو آپ کی اور میری خداوند کو ضرورت ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم کلامیں پیش کریں وہ سکتا ہے کہ جب آپ کسی دودھوالے سے بات کریں وہ آپ سے کچھ ذکر کریں کے لئے دعا کریں تو وہ جان جائے کہ یہیشو مسیح کو مانتے ہیں یہ لوگ یہیشو مسیح کے بارے میں بتانے کا سب سے اچھا طریقہ بہلوس نے آپ کو اور مجھے بتایا ہے اور جانتے ہیں وہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم چلتی پھرتی پتری ہے ہم چلتی پھرتی پتری ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ہمارے بات کرنے سے ہمارے بات بولنے سے ہمارے سوچنے سے ہمارے ویوار سے ہمارے تیار ہونے سے ہمارے لوگوں سے ملنے سے لوگ جان جائیں کہ یہ ایشو مسیح کی فالوورز ہیں ان لوگوں نے خداوند کی آواز سنی ہے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پہ چلتا اسرائیل راہوں پہ چل ہی اس لئے نہیں رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر رکھا ہے خدا کی آواز نہیں آرہی ہے لیکن باہر کے شور سے اپنی آوازوں کو باہر کے شور سے ملا رکھا ہے خداوند کا کلام بتاتا ہے ہمیں وشواز سننے سے ملتا ہے اور سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے جب تک اس کی نہیں سنیں گے تب تک جیویت نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ہنہ کی کتاب پانچمہ باپ اور اس کی پچیس میں آئے بہت خوبصورت مشہور اور معروف آئت ہے یہ ہنہ کی کتاب پانچمہ باپ اور پچیس میں آئے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں خدا کا کلام آپ سے سچ سچ کہہ رہا ہے وہ سمیں آتا ہے وہ سمیں آتا ہے اور اب ہے جس میں جس میں مرتک مرتک پرمیشر کے پتر کا شب سنیں گے مرتک پرمیشر کے پتر کا شب سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جییں گے اور اردو میں اس طریقے سے لکھا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے ہم مردے ہی ہیں اگر ہم خداون میں جیون نہیں بتا رہے ہیں ہم مرتک ہیں ہم مرے میں ہیں دنیا کے وہ لوگ جو پرمیشر کو جانتے ہوئے بھی اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں یہیشو مسیح کا نام پوری دنیا نے سنا ہے لیکن مبارک کے وہ لوگ جو اس کے پیچھے چلتے ہیں وہی جیویت ہیں اور خدا کا کلام بتا رہا ہے جتنے مرتک خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ چھییں گے تو ضرور ہی ہے کہ ہمیں اپنے کانوں کو کھوت کے کھولنے کی کہ جب تک جب اس میں خداون کی آواز جائے تو ہم کیسے کہیں کہ فرما تیرا بندہ سنتا ہے فرما میں تیار ہوں خدا باب tout کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لے کروں خدا باب segrega چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر میں کروں جو سکتا ہے آپ کو بہت اچھا گیت گانا آتا ہو جو سکتا ہے آپ کو بہت اچھا وشیپ کرنا آتا ہو ہوسکتا ہے کہ آپ کو کھدا کے گھر میں صفائی بہت اچھی آتی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو صرف بات کرنا بہت آگا ہو ہوتا ہے نا کوئی چینا بات اتنے اچھے سے کرتا ہے ہم کسی سے بات کرتے ہیں اس کی بات کرنے سے ہی اتنی آشیش مل جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم ان سے ہمیشہ بات کریں گے ان کو ہمیشہ بلیں گے لہای سب آپ آتے ہیں تو آپ ان والی آنٹی کو یا ان والے انکل کو یا انوالے بھائیہ کو لے کر آنا بہت اچھی بات کرتے ہیں باتوں سے بلیسنگز ملتی ہے اور جب باتوں سے بلیسنگ ملتی ہے تو ضرور ہے کہ کوئی آپ کی باتوں کو سن کے برمیشہ کے نزدیک آ جائے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے وحوار کو دیکھ کے یہ شمسی کے نزدیک آ جائے ہو سکتا ہے کوئی آپ کی وشیب کو سن کے یہ شمسی کے نزدیک آ جائے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے گیت کو سن کے صرف آپ کے گانے کو سننے کے لئے ہر سنڈے چرچ آتا ہو کہ ان کا گانا مجھے بہت برکت دیتا ہے ہو سکتا آپ کی پریئر کسی کو اتنی برکت دیتی ہو اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے جو پرمیشور نے انگرہ کے دوارہ آپ کو دیا ہے سنیے پرمیشور کی دنیا کی مت سنیے کیونکہ دنیا کی باتیں آپ کو اور مجھے ناش کر دیں گی دنیا کا گیان آپ کو اور مجھے ختم کر دے گا دنیا کا گیان آپ کو اور مجھے زندگی نہیں دے گا بلکہ موت دے گا کیونکہ دنیا کے گیان میں جب دپریشن آ جاتا ہے جب تنہائی آ جاتی ہے جب پریشانی آ جاتی ہے جب ہم اکیلے میں رونا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں موت دنیا کا گیان دیتا ہے لیکن جب پرمیشور کی سنتے ہیں خدا کی سنتے ہیں تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں جب خداون کی سنتے ہیں تب چاہے لاکھ دپریشن ہو لاکھ پریشانیاں ہو لاکھ اسیتے ہو لاکھ ہمارے آسو بہرے ہوں لیکن ایک آشا ہمیں خداون کی کلام سے ملتی ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آسووں کو اپنی کپی میں رکھے گا یہ بات دنیا کے گیان میں نہیں ہے دنیا کے گیان نہیں بتائے گا کہ پرمیشور ہمارے آسووں کو اپنی کپی میں رکھے گا لیکن خدا کا کلام جب ہم سنیں گے تب ہم جیئیں گے اور جب جیئیں گے تو خداون کے کارے کے لیے آگے بڑھیں گے کاش کے اسرائیل میری سنتا اور یہ اسرائیل میری راہوں پر چلتا سنیں اور اس کے راہوں پر چلیں تاکہ خدا آپ کو اور مجھے پر کر دے ایک آخری آیت بتا کے میں صرف ختم کرنا چاہوں گی ایک آخری آیت بتا کے میں ختم کرنا چاہوں گی کہ جس میں کیوں خدا باپ کہہ رہا ہے کیوں وہ کہہ رہا ہے کاش کے میرے لوگ میری سنیں کیوں خداون کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میری مارگوں پر چلیں لاسٹ آپ کو بتا کے میں ختم کرنا چاہوں گی میرے ساتھ نکالیے گا یشایہ نبی کی کتاب اور اس کا پچپنوہ باپ یشایہ چیپٹر ففٹی فائیو یشایہ چیپٹر ففٹی فائیو اور اس کی تھرڈ ورز جی یشایہ پچپنوہ باپ اور اس کی تیسری آیت میں کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ سنو تب تم جیویت رہوگے تب تم جیویت رہوگے یہ خداون کا وچن ہے جو آپ کو اور مجھے دیا گیا ہے میرے پاس آؤ کان لگاؤ کان لگاؤ اور میری سنو تب تم جیویت رہوگے سیمپل سی بات ہے سیمپل سا پندہ ہے زندہ رہنے کے لیے ہمیں کیا ہے خدا کے پاس آنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیویت رہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پشت در پشت آپ کا کھاندان جیویت رہے جتنے انہیں ماں کے پیٹ سے جھرم لیا ہے انہیں مرنا وشے ہے اس زندگی کی بات نہیں کر رہی لیکن اس زندگی کی بات کر رہی ہوں جو ہماری تھوڑی سی کمتائی میں بھی ہمیں بہت آشیش دیتا ہے ہماری چھوٹی سی زندگی میں پرمیشر ہمیں بہت آئیت سے استعمال کرتا ہے جب ہمارا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا جب ہمارے گھر میں بلیشنگز رہتی ہیں جب لوگ ہمارے گھروں میں آکے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے گھر میں آنے سے بڑی آشیش ملتی ہے وہ زندگی کی بات کر رہی ہوں جو زندگی یشو مسیح کے پاس ہے کیونکہ یشو مسیح جیویت ہے زندہ ہے اور اپنے لوگوں کو جیوان دیتا ہے اور اسی زندگی کی بات میں بتا رہی ہوں کان لگا ہو میرے پاس آؤ تب تم جیویت رہو گے اب آپ اپنے آپ سمجھ جائیے بدھیمان لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے جب یہ آیت ہے کان لگا ہو میرے پاس آؤ تب جیویت رہو گے اگر کان نہیں لگائیں گے خدا کی نہیں سنیں گے اس کے پاس نہیں آئیں گے تو ہم موت کے حق دار ہو جائیں گے لیکن خداون چاہتا ہے کہ ہم موت کے نہیں بلکہ زندگی میں داخل ہوں آئیے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں اس خدا کے پاس جو زندگی دینے والا ہے جس کے ہاتھوں میں زندگی اور موت دونوں ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دیں پرات نہ کرے خدا باپ سے کہ خدا باپ تو میرے کانوں کو اپنی مہیمہ کے لئے کھول خدا باپ تو میرے کانوں کو اپنے کلام سننے کے لئے کھول تاکہ جب میں سنوں تاکہ میں جی سکوں ابراہم کی طرح تیری باتوں کو سنوں اور اس کام کو کروں جو تم اس سے خوش ہونا چاہتا ہے تاکہ میرے جیون سے خدا تیرا نام ہمیشہ جلال پائے پتا پرمیشور دھنیواد دیتے ہیں تیری اس محبت کے لئے جو تُو نے ہمارے ساتھ کی ہے ہم تیری شکو گزاریں پرمیشور کہ تُو نے ہم کو آشیش دی ہے تُو نے ہمیں بڑھایا ہے اور تُو نے ہمیں ایک خوبصورت وچن سے نوازا ہے تُو نے ہمیں آج سکھایا ہے کہ ہم تیری سنیں کیونکہ اگر ہم تیری سنیں گے تو جییں گے ہم تیری سنیں گے تو زندگی کو حاصل کرنے پائیں گے ابراہم کی طرح ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے پائیں گے پیتا پرمیشور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری ہر بات میں گھرے اُترنے پائیں تو تب آپ ہمیں اپنی مہیمہ کے لئے استعمال کر ہمیں اپنی مہیمہ کے لئے استعمال کر تو ہمارے لئے کہنے پائے کہ ہم ہمیشہ تیرے دھائنے ہاتھ پہ تیرے نگے بان رہے ہیں جتنے اس وقت آن لائن ہے سب کو پڑھ کر دیجئے گا اور اپنی مہیمہ کے لئے استعمال کر اپنے کچھن پہ آشیش دیجئے گا اور انگرہ سے بڑھئے گا آپ کے بیٹے یہ شمسین آشری کے نام سے مانگتے ہیں آمین بھر کر اپنے کارے کے لئے استعمال کریں امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ نے وچنوں کے دوارہ آشیش پائی ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی سمسیا ہے اگر آپ پراتھنا کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا نمبر سکرول ہو رہا ہے تو پرمیشن آپ کی پراتھناوں کو سن کر اور آپ کو ازاد کرے گا وشواس رکھئے فون کریے پراتھنا کرائیے اور پربو آپ کو آشیش دے God bless you ہمارا ایڈرس ہے اسمبلی آف بلیورز چرچ اس 410 ٹریٹ نمبر 11 سکول بلوک شکرپور ڈیلی 110092 اور اگر آپ ہم سے فون پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے 8527 158740 اور دوسرا نمبر ہے 9891358387 اس کے علاوہ 9891152423